ملک ریاض صاحب اس وقت ہمارا ست لائن پر موجود ہے ملک ریاض صاحب اس تاریخ ساز معاہدے میں کون کون سے پروجیکٹ شامل ہوں گے یہ کراچی میں ایک پورا ہم سیف سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اللہ کے کرم سے ایک نیا بیٹر دن زبائی بنے گا مولا کریم کے کرم سے اور پچیس لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور کم از کم ایک لاکھ پچیس ہزار اکامونڈیشن بلٹ ہوں گی کراچی میں ملک ریاض صاحب آپ نے بتایا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں روزگار کے مواقع بھی ملیں گے پاکستانی معیشت پر اس کے کتنے اچھے اثرات ہوں گے پوری دنیا کی تاریخ کو دیکھ لیں امریکہ نے بھی سیکنڈ ورڈ وار میں ان کے پریزن صاحب نے روزویلٹ میں کنسکشن شروع کی تھی تو اس ملک کی ایک 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 انوی نے ٹرم کیا تھا ملیشیا میں ماتر نے تترہ جایا اسکی ایک انوی نے ٹرم کیا تھا پاکستان کی ایک انوی ٹرم ہونے جاری ہے پاکستان بلو ڈیمند مائن ہے مولا کریم کے کرم سے میں بڑی باق نہیں کرتا لیکن ہم لوگ اسی پراجیکٹ سے پاکستان کے کرزے چار سال میں اتار سکتے ہیں اچھا ملک رہا صاحب اس منصوبے پر عمل درامت کب سے شروع کیا جائے گا یہ فوری طور پر انشاءاللہ تعالی ایک آتھ میں ماہ میں کام شروع ہونے والا ہے اللہ پاک کے قرم سے ملک رہا سب یہ بتائے گا کہ اس معاہدے میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں بتایا ہے ابو زہبی گروپ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے اس معاہدے کے حوالے سے پاپ یونیورسٹیہ میڈل سیکس آکسفورڈ یہاں بنیں گی جس طرح دبائی میں بنی ہے اور اس میں سپورٹ سٹی بنیں گی اس میں دنیا آئی ٹی سٹی بنیں گی اس میں دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کے بعد چینہ نے بنائی ہے چینہ کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ہم شروع کرنے والے ہیں ملک رہا سب یہ ایک ہی منصوبہ ہوگا یا اس میں مختلف منصوبے شامل ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور اور اسلامباد میں بھی سرمایہ کاری کی جائے گی ایک آباد ہوگا اسلامباد میں ایک کراچی میں 35 بلین ڈالر سے ایک پورا شہر آباد ہوگا جو 16 ہزار ایکڑ پورا آباد ہوگا ملک رہا سب آپ نے بتایا کہ کراچی میں بلند ترین امارت تعمیر کے جائے گی برج الخلیفہ جو بلینگ ہے اس میں اور کراچی میں جو امارت تعمیر کے جائے گی اس میں کتنا فرق ہوگا دیکھیں برج خلیفہ کے بعد چینہ نے اس سے بھی ہائیس بلینگ بنا لی ہے اور ہم اپنی ہائٹ نہیں بتائیں گے نہ برج خلیفہ نے ہائٹ بتائی تھی چینہ نے ہائٹ بتائی تھی ان دونوں سے بڑی بڑی ہوگی انشاءاللہ ملک رہا سب یہ بتائے گا جو بلدنگ کراچی میں تعمیر کے جائے گی اس بلدنگ میں کیا کیا کچھ ہوگا اس میں مکس یوز بلدنگ ہوگی اکاموڈیشنز ہوں گی آفیسز ہوں گے پیٹین ایریا ہوگا اور یہ ایک آئیکون ہوگا پاکستان کا کہ لوگ آگے اس امارت کو دیکھیں اور اس میں جو ہماری سپورٹس ہیں جس میں ہمیں پرابلم ہو رہا ہے کہ جی سیکیورٹی پرابلم ہے سیکیورٹی پرابلم ختم ہو جائے گا پاکستان میں دہشتگردی کام ہو جائے گی لوگوں کو جب روزگار ملے گا تو وہ دہشتگرد نہیں بنیں گے ملک رہا سب آپ نے فرمایا کہ آپ کراچی میں تعمیر ہونے والی امارت کی بلندی کے بارے میں نہیں بتائیں گے لیکن اس امارت میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اس کے بارے میں کچھ بتائے گا جو برج خلیفہ ہے جو چینہ میں ہے اس سے بہتر ہوں گی لیکن یہ دنیا میں جب بھی کو بلندت ترین امارت بنی ہے اس کو خفیہ دکھا گیا ملک رہا سب آپ نے فرمایا کہ کراچی میں بھی ہوگی سرمایہ کاری لاہور میں بھی ہوگی اسلام آباد میں بھی ہوگی سب سے پہلے کہاں پر یہ سرمایہ کاری شروع کی جائے گی کراچی پہلے شروع ہونے لے لی کراچی انشاءاللہ تعالی ایک ماہ میں شروع ہو جائے گی اور کراچی کے بعد کہاں شروع کی جائے گی یہ سرمایہ کاری کراچی کے بعد سلام آباد اور لاہور میں بیک وست شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالی دو تین سال کے بعد آپ کو یہ رہاش قائم رہنے کے لیے مل جائیں گی اور مولا کریم کے کرم سے پچیس لاکھ لوگوں کو روزدار ملے گا پچپن سیکٹری ہیں اس کے ساتھ چلیں گی ملکی ایکانومی مولا کریم کے کرم سے ترن ہو جائے گی بہت شکریہ ملک رہا سب دنیا نیسا گفتگو کرنے کے لیے اور یقینا پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے